کل ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا مطی اللہ جان کے حوالے سے جن کو اغوا کر لیا گیا تھا جبری گمشد کی اور ان کی اہلیہ کا ہم نے انٹیویو بھی کیا اور اس کے بعد رات گئے ان کو کسی نے چھوڑ بھی دیا اب سوال یہ ہے کہ ان کو اٹھا کے لے کون گیا تھا اور پھر چھوڑا کیسے پرائم نیسٹر کا میں نے کل کوئی امید ظاہر کی تھی کہ وہ اس کی تھی کہ وہ اس کا نوٹس لیں گے اور خبریں بعد میں یہی آئیں کہ پرائم نیسٹر نے ایکٹ کیا تو اس سے بھی بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پرائم نیسٹر سے بالا ہی بالا وہ کون ہے جس نے گرفتار کیا یا اٹھایا گرفتار کے لفظ میں صرف اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ خوجہ حاصف نے کل اپنی پریس ٹاک میں استعمال کیا تھا نہیں تو میں گرفتار کے لفظ استعمال کرنے کے بلکل حق میں نہیں ہوں کیونکہ یہ جبری گمشدگی تھی یا اغوا تھا اور اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے ریاست کو کہ کیا جنلسٹ کو اسی طریقے سے غائب کرنا وہ کسی طریقے سے پاکستان کے مفاد میں ہے کیا زبان کی بندش یا تالہ لگانا وہ پاکستان کے مفاد میں ہے خاص طور پر ایسے جنلسٹ یا ایسے حضرات جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ سچ بولیں پاکستان کی مضبوطی پاکستان کے داروں کے استحقام کے لئے کام کریں اور پاکستان میں آئین کی بالا دستی کے حوالے سے سوالات اٹھائیں کیا ان کو ڈراد ہم کہا کے چپ کرانا یہ ریاست کے مفاد میں ہے یا ریاست کی کمزوری کا سبب ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ ریاست کی کمزوری کی طرف جیل لے جائے گا ہمیں اداروں کی کمزوری کی طرف لے جائے گا جہاں ایک ادارہ دوسرے کے اختیارات کو انکروش کر رہا ہوگا اور کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہوگا کوئی بڑا واقعہ ہو جائے گا تو اس کی خبر لوگوں تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا ایک جنرلیس کا فنڈامینٹل رسپونسیبلیٹی ہے فنڈامینٹل رائٹسو بعد میں آتے ہیں نا ذمہ داری ہے میں اس پروفیشن میں آئے ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ جو خبر ہو رہی ہے لگی لپٹی کے بغیر جو سچ ہے وہ کسی کے حق میں جاتا ہے یا کسی کی مخالفت میں جاتا ہے اس کا نہ مجھے خوف ہونا چاہیے نہ مجھے اس کا کوئی لالچ ہونا چاہیے کہ اس کو میں چھپاؤں مجھے وہ خبر پاکستانی عوام تک پہنچانی ہے جب اس پروفیشن میں آتے ہیں تو اسی جذبے سے آتے ہیں اور اسی جذبے کو لے کر ہم اس پروفیشن میں دن رات کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں نوکریاں بھی چلی جاتی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نوکری نہیں جاتی سب کی اس پروفیشن میں جو یہاں تک پچیس تیس سال کا سفر کر کے آیا ہے اگر وہ امانداری سے کام کرتا رہا ہے اور اس نے ایک ہی مقصد رکھا ہے کہ میں نے سچائی کے ساتھ خبر ریپورٹ کرنی ہے تو نوکریاں چھوڑنی پڑتی ہیں اور استیفے بھی دینے پڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تو بہت قدر بڑی عزت کرنی چاہیے کہ یہ آج کل تھوڑے رہ گئے ہیں معاشرے کے اندر اور جو ہیں ان کو کیا ہم کھڑے لیں لگا دیں یا ان کو مار دیں کیا کریں ان کو اس کے اوپر دو ایشوز ہیں ہمارے سامنے ایک سپریم کورٹ کے اندر ہے کیونکہ وہاں پر کانٹیمٹ آف کورٹ کا ایک کاروائی چل لی ہے اور وہاں پر تو وہ جو سوال جواب ہوگا میں اس کے اوپر زیادہ رائے نہیں دے اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ بھی زیر غور بھی ہے ڈسپوز آف نہیں ہوگا جب تک ریپورٹ آنی جاتی بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کو دو تین بیانہ دے کے مضمتیں کر کے ہم آنکھیں بند کر کے آگے نہ نکل جائیں کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے بارہا ایسے واقعات ہوئے اس کو ہم کنکلور نہیں کرتے اس کا نتیجہ نہیں اخذ کرتے کہ اس کے پیچھے تھا کون کس نے اٹھایا کیوں اٹھایا کس اختیار کے تحت اٹھایا اور اگر وہ اختیار پاکستانی قوانین نہیں دیتے دیاست کا قانون اس اختیار کو نہیں دیتا تو پھر اس کے خلاف کاروائی کیا ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے آج ایک بہت شاندار قسم کا آرڈر پاس کیا ہے سوائے ایک اس کے جو انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا میری ان سے استعدائی ہے کہ اس کا فالو اپ ضرور مانگیں اب ڈسپوز آف آپ نے کر دیا ہے آپ کا استحقاق ہے آپ اسی کو مناسب سمجھتے ہوں گے لیکن جسٹس صاحب مین اللہ صاحب میری درخواست ہے اپنی جنرلس کمیونٹی کے بحاف کے اوپر کہ آپ ایک ہفتے کے بعد پولیس سے اور حکومت سے اس کا فالو اپ مانگیں کہ کیا کام ہوا اس کے اوپر کیا پتہ چلایا انہوں نے کہ کون تھے جنہوں نے اغوا کیا اور کون تھے جنہوں نے چھوڑا ریاست نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جو لوگ انوالت ان کے خلاف کیا کروائی کی یہ جب تک جوابات نہیں آئیں گے تو کل کوئی اور واقعہ ہو جائے گا پھر ہم انتظار کریں گے کہ جسٹس صاحب مین اللہ بہادری کے ساتھ ایک اچھی ججمنٹ لکھیں لیکن اس ججمنٹ کا فالو اپ ہو جائے تو شاید اگلے واقعے کو روکنے میں مدد مل سکے یہ میری درخواست ہے میں کورٹ کے جورسڈکشن کے اوپر اس انداز تو نہیں ہو سکتا دست بستہ درخواست کر سکتا اور یہ درخواست کر رہا ہوں سپریم کورٹ سے بھی اور اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی جن کے سامنے یہ معاملات آئے وہ اس کے اوپر غور کریں اور اس کا فالو اپ لیں اور آئندہ سے اس کا تدارک بھی کرنے میں ہماری مدد کریں